موسیقی اتر پردیش کی دارالحکومت لکھنو کے چونک علاقے میں واقع کالی مندر کے راستے میں قدیم مسجد واقع ہے لیکن مناسب دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کا ایک بڑا حصہ منہدیم ہو چکا ہے مسجد یہ کچھ حصے آج بھی موجود ہیں خاص طور سے اس کے گمبد فن تعمیر کے شاہکار ہیں ادم توجہی کی وجہ سے مسجد کی ایک گمبد کا نصف حصہ منہدیم ہو چکا ہے جبکہ دو گمبد آج بھی اپنے حالت پر برقرار ہیں مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے اس مسجد میں نہ تو نماز ہوئی ہے اور نہیں ازان لوار اس حالت میں چھوڑنے کی وجہ سے اب مقامی لوگ مسجد کے ہاتھے میں اپنی گاڑیاں پارک کرنے لگے ہیں اس علاقے کے رہنے والے برجیش کشف بتاتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 45 برس ہے ہم جب چھوٹے تھے تو اس کے اطراف میں کھیلا کرتے تھے مجھے اس مسجد کی خوبصورت نقاسی بہت پسند تھی لیکن گزشتہ 45 برسوں سے میں نے اس مسجد میں نہ تو ازان سنی ہے اور نہ ہی کسی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اس کی نقاشی بلکل بابری مسجد سے ملتی جلتی ہے وہی اس مسجد پر اب تنازہ بھی چل رہا ہے اور عدالت میں زیر طوا ہے لگ بھگ 45 سال ہو گیا ہے ہم کو تب سے میں ایسا ہی دیکھ رہا ہوں اس میں ہم لوگ کنچے کھلے کرتے تھے آر پار راستہ تھا آنے جانے کا اور اس کے اندر بھی چلے یہ بہت تھنڈا رہتا تھا لیکن کیا نکھاسی بنی ہوئی ہے اس میں اس معاملے میں مسلم فریق جاوید نواب بتاتے ہیں کہ یہاں پر طویل عرصے سے قبرستان اور مسجد کی زمین دونوں تھی جس پر کالی چرن اسکول اور اطراف کے لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے اس کے خلاف ہم عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں پہلے یہ کیس مقامی عدالت میں چلا اور اب یہ کیس ہائی کوٹ میں چل رہا ہے جاوید نواب بتاتے ہیں کہ اکبری گیٹ پر رہنے والے مرزا صاحب نے اس مسجد کی لڑا یادالت میں برسوں تک لڑی تاہم ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور کورونا وابا میں مرزا کا انتخال ہو گیا اس کے بعد اب ہم اس کیس کی پروی کر رہے ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ اس مسجد کے لیے دو بار ہندووں اور مسلمانوں کے مابین لڑائی بھی ہوئی ہے ایک بار دوہزار پندرہ میں اور دوسرا دوہزار اٹھارہ میں جس کے بعد آپ سے صلح پر معاملہ ختم ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت میں عدالت کس کے حق میں فیصلہ سناتی ہے یہ جو ہے ایک میجید کا مسئلہ چل رہا ہے جو اٹھارہ سو باسٹھ میں سرفراز میر قاسم کے نام سے چل رہی ہے جس میں خاصہ نمبر پانسو نو اور آٹھ اور پانسو چھپن جو کبروستان پانسو چھپن ہے جس پہ اسکول بن گیا ہے اس میں روبرکورٹ میں بھی چلا جس سے اسٹھے ہے اور آج ہائی کورٹ میں بھی چلا ہے اسٹھے ہے پھر بھی اس کے بعد سرکار نہیں مانتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں سرکار سے اس کے ریرے کریں اور میرا قبضہ دلائیں جس کے اٹھارہ سو باسٹھ میں میرے پاس پیپر ہے جائرے کی لکنو امارتوں کا گہوارہ ہے یہاں پر کئی تاریخی امارتیں موجود ہیں اور اسی سمن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ قدیم زمانے کی مسجد ہے جو کہا جا رہا ہے کہ شیعہ وقبورٹ میں درج ہے اور یہ تقریباً ڈھے چکی ہے اس کے تین گمبت ہیں اور ایک گمبت تقریباً ختم ہو چکا ہے قدیم دھروہر ہے یہ حکومت اتر پردیش کی محکم اثر قدیمہ کی بھی اس کے جانب کوئی توجہ نہیں ہے شیعہ وقبورٹ کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ یہ قدیم زمانے کی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر تعمیر تھی لیکن اب وہ جو ہے یہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کی جانب کسی کی بھی توجہ نہیں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں شیعہ وقبورٹ کس طریقے سے اس جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کو پھر سے بناتا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے لکھنہو سے خوشی دعمت